باب الحوائج کی رات ہے بہت سارے مومنین اور مومنات نے دعا کے لیے التماس کی ہے اور اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ دعا کی جا سکے بس یہی ایک دعا کے پروردگارہ تجھے باب الحوائج کا واسطہ کتنے پریشان حال مومنین اور مومنات ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما باب الحوائج کے چاہنے والے اور ماننے والے خصوصا جو آج کی مجلس میں ہیں ان کی جو بھی حاجت ہو حضرت عبدالفضل عباس کے طفیل اسے قبول فرما البتہ یہ خاص التماس دعا سیحت کے حوالے سے آئی ہے کینسر کی ایک مریضہ لندن میں پارین شبیر چھاٹو اور ایک مومنا مرضیہ بھائی کریم جو ہسپیٹل میں ہیں تو خاصی التماس کی گئی ہے کہ ان کے لیے دعا امہ یجیب یا آئی امہ یجیب کی تلاوت کر دی جائے تو آئیے ہم اور آپ مجلس کے آغاز سے پہلے پانچ مرتبہ اس آیت کی تلاوت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم امہ یجیب المصطرح ذا دعا ہو ویکش خسو امہ یجیب المصطرح ذا دعا ہو ویکش خسو پروردگارہ عیسیٰ کریمہ کا واسطہ اور باب الحوائج کا واسطہ مومنہ پارین شبیر چھاتو اور مرضیہ بھائی کریم اور دنیا بھر میں جہاں جہاں جتنے بھی بیمار مومنین اور مومنات ہیں ان سب کو شفاہ کاملات آف کریں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب الشہداء والصدقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین والمخاطب بطاہ ویاسین ابل قاسم محمد وآلہی وعطرته الطیبین طاہرین الماسومین المکرمین سیما علی الامام المنتظر انتال وحام مولاد محمد صلی اللہ محمد محمد باڑے میں انگلیش اور اردو کا پروگرام ایک کے بعد دوسرا ہوتا ہے دنیا میں کچھ ایسے امام باڑے بھی ہیں UK میں ہی جہاں انگلیش اور اردو سائمنٹینیسلی ایک ہال میں انگلیش ایک ہال میں اردو لیکن یہاں جو کہ وہ بہت اچھی بات ہے پہلے انگلیش لیکچر پھر اردو تو پروگرام بہت لیندھی ہو جاتا اور اس میں اگر میں ایک گھنٹے کی مجلس پڑھوں یہ بہت زیادہ بعض مومنین کو تکلیف ہو رہی تو دو دن آج وینس ڈے اور کل تھرس ڈے جو کہ ورکنگ ڈے والی راتیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ 35-40 منٹ میں اپنی بات کمپلیٹ کر کے پھر اس کے بعد غم کا بیان تو یہ تقیباً 55 منٹ میں بات ہو جائے گی میں شکریہ دا کروں ان مومنین کا جنہوں نے کل رات کو مجھے یہ ایڈوائز کر کے میرے لیے بھی ذرا آسانی کی اور آپ حضرات کے لیے بھی اور اس ایڈوائز پہ جب آج میں عمل کرنے جا رہا ہوں تو اب میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ میں پہلے کوئی کسی قسم کا انٹروڈکشن یہ تمہید پیش کروں جو نورملی سپیکر اپنی ہر مجلس کے شروع میں کرتا جہاں تک کل بات پہنچی تھی اسی کے کنٹیونیشن میں اور بات یہ ہو رہی تھی کہ 21 سنچری کا لشکر یزید کیا ہے ایک تو 61 اجری کا لشکر یزید تھا اور اس نے جو بھی تھریٹ یا چیلنج پوسٹ کیا عالم اسلام کے لیے آج 21 سنچری میں ہمارے لیے وہی لشکر یزید کی سنداز سے سامنے آ رہا ہے اور اس میں میں ایک بات اور بتا دوں کہ وہ جو حدیث آپ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی سماعت فرمائی تھی کہ جب امام نے یہ فرمایا جس کا میں بہت خلاصہ پیش کر رہا ہوں سامنہ رہی ہے کہ ہر وہ چیز جو تمہارے ایمان پر افیک ڈالے وہ تمہارے لیے لشکر یزید سے زیادہ ڈرینجرس اور حرم فول ہے اور یہ حدیث جو گیاروے امام کی ہے یہ ہر ٹائم پیریٹ کے لیے ہے یعنی گیاروے امام تھرڈ سنچری میں سے تھرڈ سنچری ہجرہ فورت سے ایکس ایٹ ٹین ہر سنچری کے لیے یہ حدیث ہے لیکن اسپیشلی جب آخری زمانہ آتا جس کے بارے میں ہم پریٹی شور ہیں کہ وہ یہی ہمارا زمانہ اگرچہ کسی بھی حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ آخری زمانہ کون سا ہوگا بلکہ اس کے بارکس یا اس کے اُلٹ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ کبھی بھی قذب الوقاتون یا قذب الوقاتون جو ظہور امام کی کوئی ڈیٹ فکس کرے اس کو جھٹلاو اس سے کہو تم جھوٹ بول رہے ہو ہمیں اسے روکا گیا لیکن خود معصومین نے انکلوڈنگ رسول اللہ فرسٹ معصوم ابھی جسٹ اسلام آیا اور وہ ابھی سے یہ بتا رہے ہیں کہ آخری زمانے کی کیا کیا سائنز ہوں گا وہ سائنز جو بتائی گئی وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو جیسا میں نے کہا پیٹی شور ہو جاتا ہے کہ یہی زمانہ آخری زمانہ لگ رہا اور آخری زمانے کا ایک بہت بڑا چیلنج اسی کو قرار دیا گیا کہ تمہیں اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرنا حدیثیں آپ کے علم میں کہ امام نے فرمایا کہ آخری زمانے کسی مومن سے یہ کہا جائے کہ ایک برننگ کول یا برننگ فائر جلتی آگ اپنے ہاتھ میں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ یہ اس کے لیے زیادہ ایزی ہوگا پورا دن صبحوں سے لے کے شام تک آگ اس کے ہاتھ میں ہو یہ اس کے لیے ایزی ہے اور اس سے یہ کہا جائے کہ صبحوں سے شام اپنے ایمان کو بچا لو یہ اس کے لیے زیادہ مشکل ہے اور یہ حدیث بھی آپ نے سنی کہ آخری زمانے میں صبح کے وقت جو لوگ مومن ہوں گے شام تک ایمان ان کے دل سے نکل چکا ہوگا اور جو رات کو مومن ہیں گے ہوں گے نیکس مورننگ ایمان ان کے دل سے نکل چکا ہوگا ہاں پھر ایمان نے یہ بھی کہا کہ انہیں پتا بھی نہیں چلے گا کہ ایمان چلا گیا یعنی وہ انٹینشنلی یا پرپذلی اپنے آپ کو کافر یا نون مسلم ڈیکلیئر نہیں کریں گے ان بیچاروں کو پتا بھی نہیں ہوگا لیکن ان کا کوئی ایسا بلیو ہوگا یا ان کا کوئی ایسا ایکشن ہوگا جو ایمان ختم کر دے گا اور اسے اپنے اس لاؤس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا یہ آخری زمانے میں ٹینس اور ہنڈرس اور تھاؤزنڈس ایوری مورننگ اور ایوری ایوننگ ایمان کو چھوڑ کے جا رہے ہوں گے تو اب یہ والا ڈینجر کہ ایمان کو بچانا ہے ایمان کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہمارے لئے ایک بہت بڑا چیلنج بن کے آ رہا اور اسی لئے قرآن کریم نے جگہ جگہ ہم سے کہا کہ یہ دعا بھی مانگو کہ جس میں ایمان کے پروٹیکشن کی بات کی جائے ایک آرڈر دیا قرآن نے اور ایک یہ دعا ہم کو بتائی دعا ہے اہل عمران کی آرڈر ہے سورہ فاتحہ میں ربنا لا تزق قلوبنا بعد عید حدائی تنا تمہیں بار بار یہ دعا مانگنا ہے کہ آئے خدا ہدایت ملنے کے بعد ہم دوبارہ گمراہ نہ ہونے پائیں دیکھیں جو ہمیشہ سے گمراہ ہے جہاں ہدایت نہیں پہنچیں اس کا کیس پھر بھی ایزی اور اسلام میں اس کے لئے تھوڑی سی لینینسی بھی ہے ہر نون مسلم تو جہنم میں نہیں جائے گا لیکن جس کو ایک بار ہدایت مل گئی حق کے راستے پہ آ گیا اس کے پیرنس نے اس کو ریلیجن دے دیا جو ازاداری کے حوالے سے بھی ہم نے بات کہی ہے لیکن ابو وراد اور اس کے بعد وہ اس ریلیجن کو لوس کر بیٹھا ہدایت کے بعد وہ غلط راستے پہ چلا گیا کہا کہ یہ دعا مانگتے رہنا کہ ایسا نہ ہو بلکہ جو لوگ زیادہ دعائیں پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہمارے دعا کے کلیکشن میں دعا عدیلہ ہے جس کا بینیفٹ یہ بتایا گیا ہے لازٹ ٹائم جب آدمی مر رہا ہو تو اس وقت یہ دعا اس کے ایمان کو پروٹیکٹ کرتی لیکن مولا نے آخری زمانے کے مومن کے لیے ایک وہ دعا بتائی ہے کہ جو اس کی لائف میں خاری آخری وقت میں ایمان بچاتی یا اللہ یا الرحمن یا مقلب القلوب سبت قلبی علا دینیں لیے جو دعائیں ہم کو بتائی جا رہی ہیں کیوں تاکہ اصل پروبلم ہماری سمجھ میں آئے اور ادھر قرآن کریم کے سورہ فاتحہ کا آرڈر سنیے احدین السراط المستقیم یہ دعا مانگتے رہو کہ اللہ تمہیں کیپ آن آن سراط مستقیم کیوں اس لیے کہ خطرہ ہے کہ کسی مومن بھی تم سراط مستقیم سے ہٹ سکتے ہو سراط مستقیم ایک موٹر وے ٹائپ کا ہے غلط ایکزپ لے لیا تو پتہ نہیں کتی دیر کے بعد دوبارہ اس کی اوپر آؤ وہ بھی اگر تمہیں ریالائز ہو چکا تو اب یہ تو ہمارے لیے خطرہ کہ اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرنا اور دوسری جانب گیاروے ایمان کی حدیث آگئی کہ لشکرِ یزیز سے زیادہ اور ڈینجرس چیز ہے جو تمہارے ایمان کو نقصان پہنچا رہی اور یہاں پہ ایک چیز پھر ملا لی کہ ہر آدمی کے خیال میں اس کا مال بہت اہمیت رکھتا لیکن اگر جان خطرے میں ہو تو آدمی مال کو قربان کر دیتا کیونکہ جان کی اہمیت مال سے زیادہ اور اگر اولاد خطرے میں ہو تو آدمی اپنے آپ کو قربان کر دیتا مجھے نہیں پتا کہ اب یوکے میں کیا ہوتا ہے لیکن اوورال ہیومن نیچر یہ کہ اولاد کو بچانے کے لیے انسان اپنے آپ کو سیکریفائز کرنے کو تیار ہوتا کیونکہ اولاد کی اہمیت اور زیادہ لیکن اسی طرح سے جتنا امپورٹنٹ آپ کے لیے آپ کا ایمان ہوگا اتنا ہی امپورٹنٹ بلکہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ آپ کے لیے آپ کی اولاد کا ایمان ہونا چاہیے یہ جو آپ بیٹھے میں منظر دیکھ رہے ہیں کہ اپنا ایمان تو آپ نے سلامت کر لیا اولاد کا ایمان یا ختم ہو رہا یا ویک ہو رہا ہم نماز شب پڑھ رہے ہیں اولاد نماز نہیں پڑھتی ہم مثلا واجبات کا خیال کرتے ہیں ہمارے یوث یا ہماری جنریشن والے واجبات کی جانب نہیں جاتی تو اس آدمی کے نماز شب اس کو نجات نہیں دلائیں گی اس آدمی کے ڈیلی نمازیں اس کو نجات نہیں دلائیں گی اگر اس کی غلطی کی وجہ سے اس کی اپنی مسٹیک کی وجہ سے اس کی اولاد کا ایمان لوز ہو گیا دیکھئے اپنی اولاد کا ایمان بچانا مومن کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے مولا کائنات کے ایک صحابی کا نام ابھی آپ نے برادر جعفر لڈک کے لیکچر میں جناب کمیل کا ذکر سنا مولا کے ایک اور بہت اہم صحابی اور یہ سب علی کے چاہنے والے ہیں چنانچہ ان سب کا آلٹی میٹ انجام یہ ہوا کہ اس دنیا میں ان کو شہید کیا گیا کمیل کو بھی حجاج ابن یوسف نے بہت ظالمانہ طریقے سے شہید کیا میسہ میں تمہار ابن زیاد کے آرڈر سے شہید ہوئے اور حجر ابن عزید اور ڈائریک معاویہ کے آرڈر سے شہید ہوئے یہ جتنے علی کے شیعان شہید باقر صدر ایک روایت کوٹ کر رہے ہیں اور یہ روایت آپ کو نظر آئے گی اس ٹوینٹی ایس سنچری کے آخری ٹائم پیریڈ شیعہ سنی ڈیفرینسز پہ ایک بہت اچھی کتاب لکھی گئی سمہ تدائی تو دین آئی واز گائیڈیڈ آگاہ تیجانی کے کتاب ہے اب تک قسم کا ماسٹر پیس بن گیا ہے لیکن اس کتاب کے اندر شیعہ سنی مسئلوں پہ آگاہ تیجانی نے جو لکھا آج میری سپیر زرہ سی فاسٹ ہوگی اس لیے تھرٹی فائیف یا فورٹی منٹ میں مجھے اپنا پورا ٹوپک آج کا کمپلیٹ کرنا تو آگاہ تیجانی نے اس کتاب میں جو شیعہ سنی مسئلے پر ڈسکس کیا وہ بعد میں کیا پہلے تو اپنی سٹوری بتائی کہ ہاؤ مسنائی بکے میں شیعہ پیونیس کا رہنے والا ایک ایسا انسان جہاں شیعہ تھا ہی نہیں کیسے ہی یہ کنورٹ ہوئے بارال کنورٹ ہو گئے ایک مومن دوست کی وجہ سے جو شپ پر ان کا ساتھی بنا تھا اور نظیف احسرہ پہنچی اور مرہوم آئیت اللہ خوی سے جو ملاقات ہوئی اس کا جو انہوں نے ڈسکرپشن لکھا ہے اور پھر شہید باقر صدر شہید باقر صدر سے زیادہ فرنکنس ہو گئی کیونکہ ایج گروپ سیم تھا ایج گروپ سیمیلر تھا اب یہ ہمارے یوت میری بات نہیں سمجھ پائیں گے لیکن جیسے برادر جعفا لارڈک ہے یا اسی ایج گروپ کے جو اوریٹر اور سپیکر تو یہ شہید باقر صدر سے ان کی فریکوینسی ایک طرح سے مل گئی اور بہت بے تکلیفی ہوئی اور پھر شیعہ تو ہو چکے تھے لیکن وہاں سے یہ ٹیونیس کا ہے وہاں پہ بڑے پرابلم فیس کرنا پڑے ایک نون شیعہ شیعہ ہو جائے پوری کنٹری ان کے اگیس ہو گئی پھر بہرحال وہ پرابلم تو فیس کرتے رہے جب واپس نیکس ٹوئیر نجاف آئے اور شہید باقر صدر کے پاس جا کے یہ کمپلین کی کہ بھئی میں نے کسی کو کیا نقصان پہنچایا نہ کسی کا مال لوٹا ہے نہ کسی کے بزوز پہ ہاتھ ڈالا ہے نہ کسی کو قتل کیا صرف میں نے اپنا ریلیجن بدلا جب مجھے پتا چل گیا کہ وہ رونگ تھا تو میں رائٹ پر آگئے کیوں لوگ میرے مخالف ہو گئے تو شہید صدر نے جو کچھ بھی ان کو سیٹسفائی کیا یا تسلی دی لیکن ایک حدیث بھی کوٹ کی کہ جب کسی نے آکے پیغمبر سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں آپ کے بھائی علی کی محبت بہت زیادہ تو پیغمبر نے کہا تو میں مبارک ہوں مگر پھر سارا زمانہ تمہارا دشمن ہو جائے گا ان کی دشمنی کو فیس کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا اور نیجل بلاغہ کے آخر میں میرے مولا نے بھی یہی رشاد فرمایا تو اللہ صرف پھر بھی مجھے صلوح ہونا پڑا کیوں کہ یوز بیٹھے بھی ہیں مجلس میں اور وہ میری سپیڈ کا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں میری اپولوجی ان مومنین سے جن کی ایڈوائز میں پانچ منٹ اور آج زیادہ ٹائم لے لوں گا شاید فورٹی فائی منٹ ہو جائے تو خلاصہ اور ان شارٹ یہ تھوڑا سا میری سپیڈ کو سلو کرنا پڑے گا اگر آپ کی سمجھ میں بات ہی نہیں آ رہی ہے تو پھر بیکار تو اب مولا نیجل بلاغہ کے آخر میں کہتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے ایک بلینکٹ تیار کرنا چاہیے صبر کا اس لئے کہ ساری دنیا اس کیا گینس ہو جائے گی ہر وقت اس کو کوئی نہ کوئی ٹیسٹ اور ٹرائل دینا پڑے گا تو آپ میسہ میں تمار ہوں کہ کمیل ہوں کہ حجر ابن عدی ہوں یہ سب علی کے کمپینین علی کے ٹرین کیے ہوئے علی کے شاگر مگر کس انداز سے ان کو شہید کیا گیا وہ آپ کو ہسٹی میں پڑے اب اس لسٹ میں پہلا نام حجر ابن عدی کا آ رہا بہت ایمپورٹنٹ صاحب ہی لیکن ایک جھوٹی حدیث وہ ان کے حوالے سے مشہور ہو گئی ہے دیکھیں ان کا سٹیٹرز بہت آئی حدیث پیغمبر کی نہیں مشہور بہت ہو گئی ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کے لئے کوٹ بھی کی جاتی ہے چونکہ ان کی قبر یا ان کا روضہ سیریا میں جناب زینب کی زیارت کے لئے جو لوگ جاتے ہیں تو اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے واکنگ ڈسٹینس نہیں ہے باقیدہ کوچ کر کے سپیشل ایک دن ٹرپ بنانا پڑتا مگر یہ ایک پھر وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ اگر کوئی میری بیٹی زینب کی زیارت کو آئے اور حجر ابن عدی کی زیارت نہ کرے تو وہ مجھ میں جفا کر کے جا رہا یہ حدیث غلط ہے البتہ حجر ابن عدی کا سٹیٹرز بہت آئی جسے سیریا کی زیارت کا موقع ملے وہ کوشش کرے کہ ان صحابیہ رسول و صحابیہ امام کی قبر کی زیارت کرے یہ رسول اللہ کے صحابی تھے مولا کائنات کے صحابی تھے اور ان سیون میں سے ون تھے جنہوں نے لاس ملاقات امام علی سے ٹوئنٹی فرس رمضان کو کی ان کے بعد پھر امام علی نے کسی صحابی کو زیارت کے لیے فرمیشن نہیں دی صرف امام علی کی فیملی رہی امام کی شہدت تک ٹوئنٹی فرس رمضان کو یہ امام علی سے ملے اور امام علی کی ویکنس کو دے کے رو دیئے تو امام علی نے کہا حجر تو مجھے دیکھ کے رو رہے اور ایک وقت وہ آئے گا کہ میری محبت کی وجہ سے تمہیں بھی انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا جائے گا اور معاویہ کی زمانے میں وہ ٹائم پیریٹ آگئے حجر ابن عدی کو اور ان کے بیٹے کو اور ان کے ساتھ کچھ صحابیوں کو کوپے سے گرفتار کر کے ڈیمسکس لے جائے جا رہا اچھا حجر ابن عدی کا اپنا ایک اسٹیٹس عام مسلمانوں کے پاس بھی اپارٹ فرام شیعہ سنی پرابلم جرنل مسلمان ایک عام شیعہ سنی جو ہے وہ بھی ان کی بہت رسپیکٹ کرتا صحابی رسول ایون حضرت عائشہ نے بھی اس بات میں پروٹس کیا تو اب جب یہ کوپے سے گرفتار کر کے ڈیمسکس لے جائے جا رہے ہیں تو معاویہ پہ پریشر پڑھنے لگا کہ جب یہ ڈیمسکس میں آئیں تو ان کو ریلیس کرنا اور ایک یہ پولٹیکل گیم ہوتا جس کی ڈیٹیل میں میں آج نہیں جا سکتا اس لیے کہ بہت کم میرے پاس ٹائم تو معاویہ نے ان لوگوں کو سیٹسپائی کیا یہی ہے معاویہ کی پولٹس کہ فکر نہ کرو رسول کا صحابی ہے آئی آئی آلسو رسپیکٹ ہن میں اس کی عزت کرتا ہوں میں اس کو ریلیس کر دوں اور دوسری جانے وہ جو آرمی گرفتار کر کے لا رہی تھی ان سے کہا ڈیمسکس میں آنے سے پہلے پہلے راستے میں ان کو شہید کر دے تاکہ میں کہوں پبلک کے سامنے میں یہی کم ایکسکیوز پیش کروں کہ بھئی کیا کہہ رہے ہیں اگر ڈیمسکس میں آتے تو میں ریلیس کر دیتا میری آرمی نے غلطی کی ہے دو چار آدمیوں کو سسپنٹ کیا جائے گا دنیا دکھانے کے لیے سزا کی جائے گی معاملہ ختم ہو جائے گا ہمارے یا پاکستان میں اور انڈیا میں یہی ہوتا اس افریقہ میں بھی یہی ہوتا ہوگا ہونے کو تو ویس میں بھی یہی ہوتا ہے لیکن یہ لوگ بہت چالاکی کے ساتھ پولٹکس کھیلتے ہیں کام وہی کرتے ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں ہم بے وقوف ہیں ہماری غلطی سامنے آ جاتی ہے خیر میرا ٹاپک کیا حجر ابنے عدی اب یہ ڈیمسکس سے ایک منزل دور معاویہ کا آرڈر آ گیا کہ ان کو راستے میں شہید کر دو یہ ڈیمسکس میں آئیں ہی نہیں تاکہ میری فیس سیونگ ہو جائے کہ بھئی میرے سپاہیوں نے میرے آرڈر کے بغیر ان کو مار دیا حجر ابنے عدی اب وہ آرمی کا چیف تھا اس نے کہا میرا آپ سے کوئی پرابلم نہیں میری آپ سے کوئی لڑائی نہیں لیکن یہ آرڈر میرے پاس آیا میں آپ کو شہید کروں اور اس کے بعد اس لیٹر میں دو باتیں تھیں نمبر ون حجر کو تو شہید کرنا ہی کرنا حجر کے ساتھ جو باقی لوگ پکڑے گئے ہیں حجر کا ایک گروہ ان کے سامنے آپشن رکھنا اگر وہ معاویہ کو مان لے تو ان کو ریلیز کر دینا اور اگر وہ بھی امام علی کو مانتے رہے تو ان کو شہید کر دینا لیکن یہ آپشن حجر کے لیے نہیں کیونکہ معلوم ہے معاویہ کو کہ حجر تب مر جائیں گے علی کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتے تو اس آرمی چیف نے کہا آپ کے لیے یہ آرڈر ہے اور آپ کے بیٹے اور آپ کے فرنڈز کے لیے وہ آرڈر ہے تو حجر نے اس وقت بہت مشہور روایت ہے بلکہ جو میں اردو میں پڑھ رہا ہوں یہی عربی میں لکھ کے حجر ابن عدی کی ذریع پہ ہنگ کی گئی یہ حجر کی زیارت ہے نا اس کے اندر یہ پوری سٹوری موجود ہے تو حجر نے کہا کوئی بات نہیں میرا مولا میرا امام ٹوئنٹی فس رمضان کو میری شہادت کی خبر دے گیا تھا میں مرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میری تین ویل وسیعت کیا اس کو مانوگے اچھا عرب ٹریڈیشن میں ہی ویسے وسیعت کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے اسلام میں تو ہی لیکن اس کی علاوہ بھی عربوں کے ٹریڈیشن میں وسیعت جو آدمی کرے اس کو پورا کیا جاتا آرمی چیف نے کہا اگر آپ کی وسیعت معاویہ کے اس آرڈر سے کنٹرڈکٹ نہیں کر رہی ہے تو میں بالکل عمل کروں گا بتائیے کیا وسیعت کہا کہ تم نے مجھے یہ ہتکڑی اور بیڑی اور چینز میں پکڑا ہوا مجھے اسی حالت میں شہید کرنا مرنے کے بعد بھی میری یہ چینز کو کاٹنا نہیں ہتکڑی اور بیڑی کو ہٹانا نہیں آج بھی آپ جائیے تو عربی میں زیارت میں یہ جملہ لکھا ہوا وہ آرمی چیف ہیران ہو گیا کار ریزن کیا کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ قبر میں بھی آپ کو اسی کے ساتھ دفن کیا جائے دو دن پہلے میدانِ اہد کے ایک شہید عبداللہ جہش کی اسٹوری آئی اور چار دن پہلے آغاہِ لواسانی کی بھی ایک ایسی اسٹوری آئی تھے حجر ابن عدی ریزن بتاتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے جب میں رسول اللہ سے ملاقات کروں تو اسی ہتکڑی اور بیڑی کے ساتھ جاؤں اور کہوں کہ یا رسول اللہ آپ کی فیملی اور آپ کے بھائی علی سے محبت کی وجہ سے اس طرح سے مجھے شہید کیا گیا یہ ہتکڑی اور بیڑی میرے لیے گول میڈل بنے گا رسول اللہ کے سامنے یہ ایک ٹرافی بنے گی میرے لیے رسول اللہ کے سامنے یہ علی کی محبت میں میں نے اتنا ٹورچر برداشت کیا جو میں نے ایک میسیج آپ کو دیا کہ اگر ٹوینٹی فرس سنچری میں لیسٹر میں بیٹھ کر یا انگلینڈ میں بیٹھ کر اسلام پہ عمل کرنا آپ کے لیے ایک چیلنج بنے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ دارو سلام کے مقابلے میں یہاں پہ آپ کو زیادہ سواب کا چانس مل رہا ممباسہ کے مقابلے میں آپ کو یہاں سواب کا زیادہ چانس مل رہا اس لیے کہ وہاں آپ ماجبات پہ عمل کریں شاید کوئی اوبجیکشن نہ کریں سواب کم ہے یہاں پہ کہ جب چیلنج پوری سوسائٹی کا ہو اور پھر آپ دین پہ عمل کریں اس کا سواب زیادہ ہوتا دو چھوٹے جملے مرہوم آگاہ خوئی سے میں نے دو سوال کیے تھے اب یہ ایک دن میں سوال نہیں ہوئے آگاہ خوئی کی تقریباً تیرہ سال کی مرجعیت کا زمانہ اور تقریباً میں اس وقت اسٹوڈنٹا دو والا کے لگ سوال کیے پہلا سوال یہ تھا جو پاکستان میں اکثر یوت پوچھتے تھے شاید یہاں بھی ہوں لیکن یہاں چونکہ کوئی کسی کی کیر نہیں کرتا پاکستان میں لوگ ایک بہت ایک دوسرے کی بہت زیادہ کیر کرتے ہیں وہ سوال یہ تھا کہ ایک یوت کہہ رہا ہے کہ فرس ٹائم میرے داڑھی آ رہی ہے ابھی یہ داڑھی کے بال ہے نا یہ جسٹ گرو ہونا شروع ہوئے تو پہلے ٹائم کی داڑھی جو فرس ٹائم آتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں لگتی دیکھنے تو اس نے کہا مجھے صرف اتنی فرمیشن دے دی کہ یہ جو فرس ٹائم کے میرے بال آ رہے ہیں اس کو میں شیف کروں تاکہ سیکنڈ ٹائم پھر پوری فل فریش داڑھی آ جائے اب پتہ نہیں کہ میڈیکل سائنس اس کو مانتی ہے کہ نہیں مانتی ادھر بھی ڈاکٹر بیٹھیں ادھر بھی ڈاکٹر بیٹھیں ادھر بھی ڈاکٹر بیٹھیں اور ڈاکٹر کبھی ریٹائیٹ نہیں ہوتا ہے اس لیے پریکٹس چھوڑ بھی دیو ادھر بھی ڈاکٹر ڈاکٹر ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس اس کو نہ مانتی لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں ایکسپیریئنس یہی کہ اگر آپ سر کو شیف کر آئیے تو سیکنڈ ٹائم بہت زیادہ بال نکلتے اور داڑھی کو اگر آپ شیف کر آئیے تو ایک پروپر داڑھی آتی ہے وہ کہتا ہے میں داڑھی شیف نہیں کرنا چاہتا ہوں یہ جو فرس ٹائم کی داڑھی آ رہی ہے کہیں بال ہے کہیں گیپ ہے یہ ذرا پروپر طریقے سے آ جا یہ دیکھنے میں بری لگ رہی لوگ مزاق اڑا رہے تب جیسا میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا ہمارے مرجے جب ریپلائی دیتے ہیں تو اگر یہ محسوس ہو جائے کہ یہ سوال کسی مثلا بچے کی طرف سے آیا تو ریپلائی بھی اسی سٹائل کا ہوگا چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ والی داڑھی تو اور زیادہ سواب والی داڑھی ہے کیونکہ اگر تمہاری فلفلیج داڑھی آئی خوبصورت لگے آدمی سمارٹ لگے داڑھی رکھ کر تو پتہ نہیں یہ داڑھی اللہ کے لیے رکھی ہے کہ سمارٹسنس کے لیے رکھی لیکن یہ والی داڑھی جو بشکل لگ رہی ہے بدنما لگ رہی ہے بسورت لگ رہی ہے اگلی فیس لگ رہا ہے لوگ تمہیں مزاق اڑا رہے ہو پھر بھی داڑھی رکھ رہے یہ تو ہنڈرڈ پرسن خالی اللہ کے لیے داڑھی رکھی گئی ہے اس کا تو سواب اور عجر زیادہ اور ایک اور پھر دس بارہ سال کے بعد ایک پرابلم آیا اور وہ یہ یہ پرابلم مور اور لیس دنیا میں ہر جگہ ہوتا وہ یہ کہ ایک مومن نے مجھ سے ایک سوال کیا میں نے جواب دیا وہ سیٹسپائیڈ نہیں ہوا اس نے کہا کہ نہیں آپ مرجے کا ریٹن میں جواب مجھ کو منگوا کے دیں اور وہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں صلح رحمی کرنے کو تیار اسلام میں بہت بڑی عبادت بہت بڑی عبادت ہے آج چونکہ اب الفضل العباس کی تاریخ ہے اس لی ایک جملہ یہ کہہ دوں جو میں نے دو سال پہلے لیسٹر کے عشرہ زینبیہ کی فس مجلس میں کہا تھا اب آپ کو شاید یاد بھی نہ ہو کہ فس مجلس کیا تھی وہ یہ تھی کہ شمر نے اور عمر سعید نے یہ پلان کیا تھا وہ پوری ایک گھنٹے کی مجلس ہے میں صرف ایک منٹ میں جملہ مجلس پڑھی نہیں رہا ہوں وہ والی ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں ہمارے سعید اور شمر نے یہ پلان کیا تھا کہ کسی طرح اب الفضل العباس کو حسین کی آرمی سے الگ کرنا جب تک کہ ابباس حسین کی آرمی میں ہیں کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم کربلا کی جنگ میں وکٹریس ہو سکیں اور شمر نے پھر ایک پلاننگ کی تھی کہا تھا کہ جو کہ اب الفضل العباس کی جو مدر ہے ام البنین ان کا اور میرا سیم ٹرائب ہے اور ایک ٹرائب کے اندر عربوں کا ٹریڈیشن تھا کہ مرد ساری عورتوں کو بہن کہتے تھے عورتیں سارے مردوں کو بھائی کہتی تھے لیکن ہجاب کو مینٹین کرتے ہوئے تو اب وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں گا اور اپنے ٹرائبل ریلیشن کے حوالے سے ابباس کو حسین سے الگ کروں گا اور وہ آیا حسین کے خیموں کے قریب آشورے کے دن فجر کٹ آئی اور آ کر کہتا ہے میری بہن کے بیٹے میرے بھانجے کہاں شمر جیسا دشمن امام ابھی ابھی آپ برادر جعفر لڑک کے لیکچر میں سن رہے کہ جیسی محبت ابباس نے حسین سے کی حسین سے ایسی محبت کرنے والا آپ کو اور کوئی نہیں ملے یا زینب ہے یا ابباس ہے بس تو ابباس اتنی محبت کرنے والا حسین سے وہ یہ دیکھے کہ میرے آقا کا دشمن مجھے بھانجا گئے رہا ابباس سے برداشت نہیں ہوا لیکن چونکہ حسین کے ٹینٹ میں تھے آقا سامنے تو خاموش رہے سیکنڈ ٹائم پھر شمر نے ایک بار آواز دی کہاں ہیں میری بہن کے بیٹے ابباس سے برداشت نہیں ہو رہا میرے آقا کا دشمن مجھے بھانجا گئے رہا جب تھرڈ ٹائم اس نے یہ کہا تو ابباس تو حسین کی رسپیکٹ میں خاموش ہے حسین نے کہا ابباس وہ تمہیں بلار آئے جاتے کیوں نہیں ہو اب ابباس ایک مرتبہ کہتے مولا یہ آپ کا دشمن اور جھوٹی جھوٹی بات کہے کے بھانجا نہیں ہے بہن کا بیٹا نہیں بہن ہی نہیں عمل بنی نہیں یہ مجھے بلارا میں کیوں جاؤں کہا کہ آئے ابباس میں ویسے تم سے نہ کہتا لیکن چونکہ وہ صلح رحمی رشتہ داری کا ریفرنس بیچ میں لے کے آ رہا تو رشتہ داری کا منیمم حق یہ ہے کہ وہ جھوٹا رشتہ بھی بنا کے آئے تو کم از کم پولائٹ پی میں جا کے اس سے بات کر لو پھر ابباس میں جو بات کی وہ اپنی جگہ لے کے آشورے کے دن بھی یہ میسیج ملا لیکن اب ہوا یہ کہ جو پاکستان کا میں مسئلہ بتا رہا تھا کہ آقای کوئی کو خط لکھا کہ بھئی ہم تو اپنے رشتہ دار سے ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں لیکن وہی جو ہے وہ بہت ہم سے روٹ طریقے سے بات کرتا وہ ہمیں گھر میں آنے کی پرمیشن تو دے دیتا ہے لیکن انداز ایسا ہوتا کہ you are not welcomed in my house زبان سے منع کر دے تو جانا بھی آرام ہو سلام کرتے وہ سلام کبھی جواب نہیں دیتا ایسے رشتہ دار سے تو پرمیشن ہے کہ تعلقات کاٹ لے ہاں اگر ایسا رشتہ دار ہو ہم اس سے بات کریں وہ اور پولائٹ طریقے سے جواب دے ہم اس کے گھر جائیں وہ ہمیں بٹھائیں اور اس کے بعد چائے پانی کا پوچھیں لیکن ایسا رشتہ دار آقای خوئی کا جواب دو جملے پہلا جواب تو یہی تھا کہ صلح رحمی ہر صورت میں واجب کیونکہ صلح رحمی رشتہ دار کی وجہ سے نہیں کی جاری اللہ کی وجہ سے اور پھر دوسرا جملہ فتوہ نہیں تھا سمجھانے کے لیے تھا کہا بلکہ ایسے رشتہ دار سے تو تعلقات رکھنے کا سواب اور زیادہ کیونکہ وہ پہلا رشتہ دار کہ آپ اس کے گھر جائیں وہ خوش ہو گئے بی بی سے کہا بھئی فلاں صاحب آئے جلدی سے پراتے بناو جلدی سے حلوہ بناو جلدی سے سوئیہ بناو یہ کہاں آتے ہیں اس میں تو پھر بھی چانس ہے کہ شاید آپ اللہ کے لیے اس سے ملنے نہیں جا رہے ہیں وہ جو آپ کو اچھی اچھی ڈیزرڈ کھڑا رہا ہے اس کے لیے ملنے جا رہے ہیں لیکن ایسے رشتہ دار کے گھر اگر آپ جاتے ہیں جو آپ کی انسلٹ کرتا جو آپ سے رود بن کے آتا ہے یہ تو صرف اللہ کے لیے جا رہے ہیں اور ریزن کیا ہوگا تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اپنی کام صرف اللہ کے لیے کرے لیکن اب یہ جو بات ساری کی ساری بات پھیل گئی تھی وہ صرف اس کو سمجھانے کے لیے تھی کہ اگر کوئی آدمی واجبات پر عمل کرے اور سوسائٹی کی جانب سے رییکشن اس کے اگینسٹ ہو چاہے داری کا مسئلہ ہو چاہے ہجاب کا مسئلہ ہو چاہے رشتہ داری کا مسئلہ ہو کوئی بھی تو وہ یہ یاد رکھے کہ حجر ابن عدی بھی یہی میسیج دے رہے کہ جتنا زیادہ ٹورچر برداشت کر کے اللہ کے سامنے یا رسول اللہ کے سامنے جاؤ گے اتنا ہائی سٹیٹس ہوگا میں یہ چاہتا ہوں ہتکڑی کے ساتھ رسول کے ساتھ جاؤں عبداللہ جاہش نے کہا میں چاہتا ہوں میرا سارا جسم سیونٹی پیسز میں کٹ کیا جائے وہ آغاہ لواسانی نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ ریلیجن کی جب میں تبلیغ کروں تو لوگ مجھ سے روڈ بن جائے میرے چہرے پہ تھوکے ہیں کیونکہ سواب زیادہ ہے سواب بڑھتا چلا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ویسے ہی لوگوں کو غصہ دے لائیں تاکہ سواب بڑھے نہیں آپ بالکل ٹھیک ہیں اور پھر بھی اگر رییکشن غلط ہے حجر ابن عدی کی بات ہو رہی ہے کہا میری دوسری وسیعت یہ کہ مرنے سے پہلے مجھے دو رکعت نماز اور پڑھنے دے یہ وہی وسیعت ہے جو کربلا میں پوری رات کی نماز بنی وہاں آقا نے کہا تھا ایک رات کی محلت لے کر آؤ ہمیں ساری رات اللہ کی عبادت کرنا اور حجر نے دو رکعت نماز پڑھی اور پھر ایک عجیب جملہ کا حجر بھی ان چند صحابیوں میں سے ایک تھے جو سم ٹائمز نماز میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے جیسے ایک برائر حمدانی تھے کربلا میں ایک حجر تھے لیکن آج بہت جلدی نماز پڑھی قرآن کے شورٹے سورے ڈھونڈ کے نماز پڑھی اور نماز ختم کر کے کہا کہ آئے آرمی چیف میں نے اپنی لائف میں اتنی فاس کوئی نماز نہیں پڑھی اب نعوذ باللہ میں حجر کا مذاق پہ نہیں اڑا رہا ہوں لیکن حجر نے زندگی میں اتنی فاس نماز کبھی نہیں پڑھی ایک ایزن یہ بھی ہوگا کہ کسی جماعت میں کبھی وہ ریسیلنس حالیم نہیں بنے وہاں تو منٹس دیکھے جاتے ہیں کہ مولانا آج آپ نے تیرہ سیکنڈ نماز میں زیادہ لگا دی میں گیا ایک ویسٹن کا نورت امریکہ میں مجلس پڑھنے کے لئے ائرپورٹ سے جو صاحب مجھے امام بادے لے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مولانا ہاں میں آپ کو یہ بتا دو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نماز بھی پڑھانا ویسے میں نورمالی نہیں پڑھاتا لیکن چلے ٹھیک اچھا اور میں یہ بھی بتا دو کہ نماز کیسے پڑھائی جاتی ہے میں نے حیران ہو کر کہ آپ مجھے بتائیں گی نماز کیسے پڑھائی جاتی ہے تو پھر مجھ سے نماز بڑھوا کی ہو رہا ہے اس لئے کہ جو آدمی نماز پڑھنا نہیں جانتا وہ امام نہیں بن سکتا کہا نہیں نہیں یہ مطلب نہیں تھا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ پہلی رکعت میں انہوں نے انزلنا پڑھے تو دوسرے میں بہت شارٹ سورہ پڑھئے گا جیسے انہا تینہ اور دیکھئے رکو میں تین بار صبحانہ رب العظیم نہ کہیے گا only once time صبحانہ رب العظیم کہنے کی پرمیشن ہے اور دیکھئے قنوط میں کوئی شارٹ دعا پڑھئے گا ہمارے یہ نماز two minute and forty five second میں ختم ہو جانا چاہیے خجر ابن عدی کہتے ہیں کیا ہے آرمی چیف بجائے اس کے کہ ریسلنس ظالم سے پوچھا جائے عبادت کیسے کی جاتی ہے اس سے بتایا جاتا ہے کہ ہم تمہیں طریقہ بتا رہے ہیں کہیں کہیں پرابلم جمعہ کے دن آپ آفیس سے آف لے کے آتے ہیں یقینن ٹائم کی بابندی ہونی چاہیے لیکن جہاں پہ جس دن آپ کے پاس ٹائمی ٹائم ہے آپ نماز سے پہلے بھی گف شپ کر رہے ہیں نماز کے بعد بھی بیٹھ کے دنیا بھر کی گفیں آکیں گے اس دن بھی یہ کہنا کہ two minute and forty five second لیکن میرے forty five minute ختم ہو رہے ہیں تو خیر میں جلدی سے روایت مکمل کروں حجر ابن عدی کہتے ہیں آج تک میں نے اتنی فاس نماز نہیں پڑھی لیکن آج اس لیے پڑھی کہ اگر میں نماز کو ذرا لندی کرتا اپنی روٹین کے مطابق تو کہیں تمہارے دل میں خیال نہ آتا کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں آرے میں تو شہادت کے لیے طلب رہا ہوں اس لیے آج میں نے فاس نماز پڑھی مگر تیسری میری وسیعت میرے بیٹے کو جوان بیٹے کو پہلے مارو پھر مجھے مارنا یہ بالکل human nature کی against ہے کوئی باپ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے مارا جائے بیٹا چاہے جو بھی سمجھتا رہے کہ باپ نے میرے ساتھ کیا کیا لیکن باپ اور ماں کے دل سے پوچھئے ہمارے یہاں پاکستان میں ٹیررئرزم بہت زیادہ کبھی ایسا ہوتا ہے باپ بیٹے پکڑے باپ ٹیررئرزم کے قدم پہ گر جاتا ہے کہ مجھے مارو بیٹے کو چھوڑ دو وہ کہتا ہے نہیں سب کو ماروں گا میں تو کہتا ہے ایٹلیس پہلے مجھے مارو تاکہ میں اپنے سامنے جوان بیٹے کا لاشا نہ دیکھوں اور حجر الٹی بات کہہ رہے ہیں پہلے میرے بیٹے کو مارو پھر مجھے مارنا وہ آرمی چیف بھی گھبرا گیا یہ کیا ریزن ہے کا ریزن یہ کہ میرے بیٹے کو معاویہ نے آپشن دیا مجھے مان لو یعنی معاویہ کو مان لو تو ریلیس کر دیا جائے گا اور اگر علی کا نام لوگ ہے تو مار دیا جائے گا جب تک میں زندہ ہوں میرا ایک پریشر ہے بیٹے پر اگر میں پہلے مر گیا تو ایسا نہ ہو میرا بیٹا جو ابھی جوان ہے دنیا اس کو اٹریک کر رہی ہے ہو سکتا ہے دنیا کو دیکھ کے وہ فسل جائے بہک جائے اپنا ایمان چھوڑ بیٹھے آپشن ہے نا اس کے پاس میں یہ چاہتا ہوں کہ چاہے وہ مر جائے مگر اس کے ایمان میں کوئی ویکنس نہ آنے پائے اتنا مجھے یقین ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے پریزنس کی وجہ سے وہ پریشر میں رہے گا اور ایمان نہیں چھوڑے گا بوڑا باپ جوان بیٹے کو اپنے سامنے مروا رہا ہے فقط اس لیے کہ اس کا ایمان بچائے اور یہ کون بوڑا باپ ہے یہ علی کا خاص کمپینین ہے یہ علی کا ٹرین کیا ہوا صحابی ہے جو بتا رہا ہے کہ اولاد کا ایمان اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر اولاد کے ایمان کو خطرہ ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اولاد مر جائے جو کل میں نے ایک جملہ آپ کے لیے کہا تھا وہی فتوہ اولاد کے لیے بھی آقا اس حیثانی کا فتوہ نا کہ ایمان کو نقصان پہنچے تو واجب ہے اس ملک کو چھوڑ کے چلے جانا اور اگر اولاد کے ایمان کو نقصان پہنچے تب بھی واجب ہے اس ملک کو چھوڑ کے چلے جانا کیونکہ اولاد کا ایمان بچانا بھی یہ پیرنٹس کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتا اور یہیں پہ ایک بات میں بتا دوں وہ یہ ہے کہ لشکرِ یزید سے زیادہ ڈرینجرس ہے وہ چیز لشکرِ یزید میں کون ہے عمر ساتھ شیمر حرمولہ ابھی سب پہ آپ لانت کریں گے زیارتِ آشورہ کے اندر ایک سے ایک دشمنانِ اہلِ بیت مگر امام کہہ رہے کہ ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے حرمولہ سے زیادہ خطرناک عمر ساتھ سے زیادہ خطرناک کل میں نے بتا دیا ظالم الگ لفظ ہے اور ڈرینجرس الگ لفظ ہے وہ جو تمہارے اولاد جو تمہارے ایمان کو نقصان پہنچا رہا تو کل جو بات آئی تھی اب اسی کو امزر آگے بڑھائی اب ایمان اولاد کے ایمان بچانا لیکن اولاد کے ایمان بچانے کا یہ طریقہ رونگ ہے کہ آپ نے دعا کیا ہے خدا میرے اور میری اولاد کے ایمان کو بچاؤ یہ والی دعا رسک کی کریں تب بھی رونگ ہے صحت کی کریں تب بھی رونگ ہے اولاد کی کریں تب بھی رونگ ہے جب تک کہ اس کے ساتھ آپ کے احفر سنا ہو کوئی دعا گھر میں بیٹھ کے قبول نہیں ہوتی ہے آپ کہتے رہے اللہ مجھے روزی دے دے محنت کرنے کو تیار نہیں دعا نہیں مانے گا اللہ آپ کہہ دے کہ اللہ مجھے صحت دے دے لیکن آپ ڈاکٹر کے پاس جانے دوا کھانے اور جو جو چیزیں ڈاکٹر نے کا پریس کرو اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں میں ڈابیٹک پیشنٹ خوب بھر بھر کے شکر کھاتا رہوں اے خدا مجھے صحت دے دے اللہ کبھی نہیں دے گا اور یہ واقعہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بالکل ٹرو ہے لوگ اس کو جوک سمجھتے ہیں یہ جوک نہیں ہے اور اسی انگلینڈ کا واقعہ اب یہ نہیں بتاتا ہے کس سٹی کا واقعہ لیسٹر کا نہیں لیسٹر کا ہوتا تو میں لیسٹر کے نام لے لیتا ہے یہاں کے مومنین برا نہیں مانتے ہیں میرا ان کا بڑا پرانا ریلیشن اور وہ یہ ہے کہ میں مجلس پڑھنے آیا ایک عشرہ تھا وہاں پہ یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں پہلا تھا کہ عشرہ زینبیہ تھا کوئی آپ کو ہنٹ نہ ملے کس چہر کا ہے لیکن بالکل ٹرو واقعہ تو جیسا ہر جگہ ہوتا ہے جب مجلس کوئی پڑھنے آتا ہے تو لوگ پھر آکے اس سے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں اچھا واجبات کے مسئلے تو بہت کم پوچھے جاتے ہیں واجبات کے امپورٹنس نہیں لیکن کسی کا کوئی ڈیلی لائف کا پرابلم ہے وہ آکے کہتا کسی نے کوئی خواب دیکھا وہ آکے کہتا یہ ساری باتیں بھی پارٹھ ہیں ریلیجن کا تو ایک شخص نے آکر کہا مولانا اولاد نہیں ہو رہی ہے اور بڑا پرابلم ہے بغیر اولاد کی زندگی کا فائدہ کیا مزا کیا کوئی دعا بتائی اب چونکہ خواب کا انٹرپریٹیشن اور دعایں یہ میری فیل نہیں ہے میرے پاس بہت لیمیٹیڈ نالیج ہے دو چار مشہور مشہور باتیں بتائیں لیکن جو دعا میں بتاؤں وہ کہتا یہ تو میں پڑھ چکا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوا اچھا یہ دعا کہ یہ تو میں پڑ چکا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوا پندرہ بیس دعائیں میں نے بتا دی وہ کہتا یہ ساری دعائیں میں پڑھ رہا کوئی فائدہ نہیں ہوا اب زرہ میں بھی سیریس ہوا پہلے لائٹ لے رہا میں نے کہا یہ بتائیے کہ پرابلم کتنا سیریس ہے شادی کو کتے سال گدریں میڈیکل چیک اپ بغیرہ کی بات تو نہیں شادی کو کتے سال گدریں اس نے کہا شادی ابھی تو میں نے شادی نہیں کی اچھا اپنا مومن ہے وہ ڈی فیکٹ و ریلیشن والا بھی نہیں شادی نہیں کی ہے تو کیا اتنی دیر سے آپ میرا مزاق اڑا رہے تھے میرا ٹائم بیس کر رہے تھے کہا مولانا آپ ہی لوگ تو ممبر سے پڑھتے ہیں کہ اللہ قادر مطلق ہے دعا میں موجزہ ہو جاتا ہے اللہ نے جناب مریم کو بغیر شادی کے اولاد دی کے نہیں دی میں نے کہا آپ کا کیس جناب مریم سے ڈیفرنٹ کیس ہے آپ کو نہیں ملے گی اس طرح اولاد باقاعدہ ناراض ہو کے چلے گئے کہ آپ مولانا لوگ ممبر پہ کچھ پریچ کرتے ہیں اور آپ کا اپنا جو ہے بلیف کچھ اور ہوتا ہے سارا مجمع حضیہ نا کیونکہ حسنا بھی چاہیے ایسے آدمی پر لیکن اولاد کی علاوہ یہی ہمارے ایٹیٹیوڈ ہیں محنت کرتے نہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں دو دعائیں پہلی دعا کہ مولا امام زمانہ آ جائیے بھئی رس کے لیے دعا مانگتے ہوتے ہیں ایفرٹ کرتے ہیں امام زمانہ کو بلایا کیا ایفرٹ کی ہے تم نے آج تک خالی گھر میں بیٹھے ہو مولا آ جائی ہے مولا آ جائی جب کوئی دعا بغیر ایفرٹ کے قبول نہیں ہو رہی ہے تو یہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی لیکن یہ ٹاپک نہیں ہے ایک بات آ گئی تو میں نے بتا دیا اور دوسری بات آئے خدا ہمارے اور ہماری اولاد کے ایمان کو بچا لے یہ جب تک کہ آپ کی اپنی پوری ایفرٹ نہ ہو خالی دعا کرنے سے ایمان نہیں بچتا ہے ایک طرف تو دعا کیے جا رہے ہیں دوسری طرف حرام کھا رہے ہیں ایک طرف تو دعا کیے جا رہے ہیں دوسری طرف کافر کے ہاتھ کا کھا رہے ہیں اور آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ وہ کافر کافر کہاں سے رہا ایک طرف آپ مومن کا حق ضائع کر رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں خدا آپ کے ایمان کو بچا لے یہ روایت آپ نے سنی ہے نا منازل الاخرہ میں شیخ ابباس قمی نے لکھی مرنے والے کو دیکھا مرنے کے بعد جہنم میں پوچھا تم جہنم میں کیسے چلے گئے کہا جب میں مرا میرا ایمان چلا گئے کہا کیوں چلا گیا ایمان کہا ایک میں شراب پیتا تھا نمبر دو میں حسد کرتا تھا نمبر تین میں مومنین کی چخلی کرتا تھا ادھر ادھر کی بات ادھر یہ تو ہماری ہر وقت ہوتا ہے شراب کو چھوڑ کر شراب نہ صحیح تو اس کی چھوٹی بہن میں روں گی مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے لیکن کل ایک جگہ ڈسکشن ہو رہا تھا پتا جالا کئی علماء نے اس کو ڈرکس میں شامل کیا اس لئے حرام سمجھا میری معلومات نہیں ہیں لیکن باقی دو چیزیں تو ہمارے ہیں نا ایک تو جیلیسی اور حسد اور دوسرا یہ ہے کہ مومنین کی قیبتیں اس کی بات اس سے لگانا اس کی بات اس سے لگانا اور پھر کہہ رہے خدا بندہ ہمارا ایمان بچا لے تم خود تو اپنے ہاتھ سے ایمان کو ضائع کر رہے ہو زہر پیتے جاگی اور کہیے کہ اے خدا مجھے صحت دیکھ کیسے ملے گی اور یہی اولاد کا مسئلہ اولاد کا مسئلہ تو اور زیادہ سیریس مسئلہ ہے کیوں اس لئے کہ اولاد کا ایمان اگر آپ کو بچانا ہے تو یاد رکھئے کہ اولاد کا ایمان جو یوتس بیٹھیں اگر وہ تھوڑی بہت اردو سمجھ رہیں تو ان کے لئے تو ابھی ٹائم ہے اس مسئلے پر غور کرنے کا اولاد کا ایمان اس طرح نہیں بچتا ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو آپ اس کو نماز پڑھانا شروع کریں یا اس طرح نہیں بچتا ہے کہ وہ پانچ سال کہو تو آپ مدرسے میں داخل کرائیں اولاد کا ایمان بچانا ہے تو شادی کے وقت سیلیکشن آف اسپواؤس کے وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ جس لڑکی سے شادی کی جا رہی ہے اگر اولاد اس لڑکی سے ہوئی تو کیا یہ خود ایسی ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح بنائے اور لڑکی والا جب کسی لڑکے کا انتخاب کرے تو کیا یہ لڑکا اس قابل ہے کہ اس کا بیٹا صحیح مومن بنے مگر ان دو میں بھی ماں کا رول زیادہ اہم ہوتا ہے تو اولاد کا ایمان بچانے کے لیے اس کے بالغ ہونے کے بعد کام نہیں جلتا جب دس سال کی ایج ہو تو کام نہیں جلتا پانچ سال کی ہو تب بھی کام نہیں جلتا اچھا اولاد پیدا ہو گئی آپ نے ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت دے دی اس سے بھی کام نہیں جلتا اس سے بھی پہلے سے کام شروع کرنا ہوگا شادی کے وقت آدمی تھوڑے سو پانچ بھی اگر کسی کے پاس سو تو میں نے زیادہ بتا دیا ہے دس پانچ بھی کسی کے پاس امانت رکھے تو دیکھتا ہے کہ یہ ٹرس ورتی ہے بھی نہیں کہ جس کو میں دس پانچ امانت دے رہا ہوں جگر کا ٹکڑا اولاد جس کی گود میں پروان چڑھے گا اس لڑکی کے بارے میں کبھی غور کیا کہ کیا یہ ایسی ہے کہ نہیں کہ میری بیٹے ہیں میری بیٹی کو پورا ریلیجز بنائے ماں کا رول اتنا اہم ہے کہ رسول کی حدیث ہے کہ جو جنت میں جانے والا ہے گویا ماں کے پیٹ سے ہی اس کی نیکیاں شروع ہوتی ہیں اور جو جہنمی اور ظالم ہیں ماں کے پیٹ سے ہی اس کے ظلم کی بنیاد پڑتی ہے جو ظالم بنتا ہے تو ماں کے پیٹ سے جو مومن و متقی بنتا ہے ماں کے پیٹ سے وہ فاؤنڈیشن سٹون ہے اور اسی لیے ایک حدیث اس کے دو میننگ ہے اس کے دو میننگ ہے ہمارے اخالی ایک چیز کو لیا جاتا ہے دوسرے کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں جنت ہو جنت ماں کے پیر تلے یہ حدیث سے پہلے رسول نے نہیں کہا کہ میں کس کو یہ حدیث بتا رہا ہوں ایڈرس کس سے کر رہے ہیں ہم خود ایزیوم کرتے ہیں کہ رسول نے اولاد کو ایڈرس کیا کہ آئے اولاد تیری جنت تیرے ماں کے پیر تلے اس کو سرویس دو اور اس کے رسپیکٹ کرو جنت پالو مگر رسول نے انٹینشنلیس سے پہلے یہ نہیں بتایا کہ میں ماں سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹے سے کہہ رہا ہوں یہ حدیث دویل پرپس کی ہے بیٹوں سے بھی آئے کہ آئے اولاد بیٹیاں اور بیٹے تمہاری جنت ماں کے پیروں تلے اس کے خدمت کرنا اور ماں سے بھی کہہ رہی کہ آئے ماں تیری اولاد کی جنت تیرے پیر تلے یعنی تو چاہے تو اولاد کو صحیح ٹرین کر کے جنتی بنا سکتی اور تو چاہے تو اولاد کو غلط ٹرین کر کے جہنمی بنا سکتی اولاد جنت میں بھی تیرے رول کی وجہ سے جاتی اولاد جہنم میں بھی تیرے رول کی وجہ سے جاتی ہے ماں اگر نماز اور قرآن کی عادی ہے تو بیٹا جنتی بن رہا اور ماں اگر میوزک اور گانے کی اور مکس گیدرنگ کی آتی ہے تو بیٹے کو جہنمی بنا رہی اور ماں کا یہی رول ہے ماں کا یہی رول ہے جسے پیغمبر نے ایک عجیب لفظ کے ساتھ بیان کیا اور میری آج کے مجلس ختم تقریباً تقریباً میں فورٹی ون منٹ پر پہنچ گیا ہوں فورٹی فائیو منٹ کے بعد غم کا بیان اور وہ حدیث پیغمبر کی بڑی عجیب رسول اللہ کے زمانے میں مدینے میں سب سے زیادہ جو پاپولر عبادت ہو گئی تھی وہ جہاد تھا اس لیے کہ رسول اللہ کو اپنے لائف ٹائم میں نیئرلی ایٹی جہاد کرنا پڑے ہیں نو ڈاؤٹ ہر جہاد میں رسول خود نہیں گئے تھے ایم سیلف لیکن ٹوٹل ایٹی جہاد اور وہ بھی مدینے کے دس سال میں مکہ میں تو جہاد ہوا ہی نہیں دس سال میں اسی جہاد ایوریج لگائیے کتہ بنے گا ایوری یار آٹھ اور یہ پرانے زمانے کا جہاد ہے جہاں پہ اسکریش سے فوج بنانا پڑتی ہے آج تو ہر چیز تیار ہے ایمونیشن بھی ہے فوجے بھی ہیں سب کچھ خالی ان کا موومنٹ کرنا پڑتا خالی لوجسٹک پرابلم ہوتا ہے ورنہ ہر چیز تیار پھر بھی کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس وقت تو فوج نام کی کوئی چیز ہی نہیں جب دشمن کے اٹیک کی خبر سنی آناؤنسمنٹ کی آؤ جن کو جنگ میں حصہ لینا وہ لوگ آتے ہیں ان کے فارمیشن کی جاتی ہے ان کے لیے ویپنز جمع کیے جاتے ہیں غرض یہ کہ ایک جہاد میں کبھی ایک ایک مہینہ لگ جاتا اب کیوں کہ ریگولر جہاد ہو رہا ہے رسول اللہ کو بار بار بتانا پڑتا ہے سواب کتنا جو رائے خدا میں جہاد کرنے جاتا اس کا سواب کتنا ایک آیت تو ابھی جعفر لادک نے اپنے خدمے میں پڑھی وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلَ فِي سَبِلِ اللَّهِ مُوَاتِ جو مر جائے وہ شہید ہے جو زندہ رہے وہ غازی ہے ایک یہ کہ غرض یہ مدینہ کا عجیب اٹماؤسفیر ہے ایک دن رسول اللہ مسجد نبوی میں بیٹھیں ایک عورت مسجد میں انٹر ہو اسمہ بنتیں خارجہ اور چونکہ یہ ٹائم صبح کا ٹائم تھا فجر کے بعد اس ٹائم پہ عورتیں نورملی رسول کے اپاس نہیں آتی ہیں تو لوگوں نے دیکھا کہ اس ٹائم پہ ایک عورت آئی ہے لوگوں نے اس کو راستہ دیا ورنہ تو فس کم فس جو پہلے ہے پہلے وہ سوال کرے گا عورت کی وجہ سے اس کو راستہ دیا وہ رسول کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی اور کہا یا رسول اللہ ہم مدینہ کی عورتیں ڈسکس کر رہی ہیں لیکن مسجد کے بعد میں ڈسکس کر رہی ہیں آپ کے خدمے کے درمیان نہیں جیسے ابھی کمپلین آئی کتنی عورتیں اس وقت بول رہی ہوں گی اتنا شور ہو رہا ہوگا کہ جو میری مجلس سننا چاہتی ہے وہ بھی نہیں سن پا رہی ہوں گی کیونکہ یہ لیسٹر کی عورتیں وہ مدینہ کی عورتیں تھی پیغمبر کی بات پورا اٹنٹیفلی سنتی اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی باتیں سننے کی وجہ سے ہم عورتوں کے درمے ایک کمپلین ہے آپ سے ایک کمپلین ہے ہمیں ملکل سٹریڈ فارورڈ بات کر رہی اور وہ کمپلین یہ ہے کہ اللہ مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی اور رسول یعنی آپ مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی اور قرآن مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی اور اسلام مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی اور شریعت دونوں کے لیے جنہ جہنم دونوں کے لیے نماز دونوں کے لیے رضا دونوں کے لیے حج دونوں کے لیے لیکن جو ون آب دا موسٹ امپورٹن عبادت جہاد ہے وہ اپنے خیالی مردوں کو دے دی ہم عورتوں کو اس سے محروم کر دی اور جہاد کا رسول اتنا ثواب بتاتے پورے خود میں دیکھ لی ٹائم نہیں ہے میرے پاس لیکن عورت کی کمپلین چل رہی ہے کہ مرد میدان جہاد میں جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک ایک سیکنڈ عبادت آپ فرماتے ہیں مر گیا تو شہید ہے جنت اس کی زندہ رات و غازی ہے دعا اس کی قبول ہر عبادت ہم عورتیں کر رہی ہیں مردوں کے ساتھ ساتھ یہ جہاد ہمیں کیوں نہیں مل رہا عورتوں کو بھی رسول کا خدبہ سن کر جہاد کا شوق ہوا تھا وہ گئیں تھیں پیغمبر نے واپس کر دیا کہ عورت کے لیے جہاد نہیں ہم کمپلین لے کر آئیں مدینہ کی ساری عورتوں کی کمپلین لیکن بات یہ ہے کہ آپ سے کہتے ہوئے وہ ایمبریسمنٹ فیل کر رہی ہیں میں نے کہا کہ اس میں ایمبریسمنٹ کی کیا بات ہے ایک مسئلہ پوچھنا ہے حق کی بات ہے میں جا کے پوچھوں گی پیغمبر مسکر آئے پہلے تو مردوں کو دیکھا کہ آج تک تم نے اتنی سینسیبل ٹاکنگ کسی مرد کی بھی سنی کتنے اچھے طریقے سے اس نے بات کہی اور پھر اس کو دیکھ کر کہا کہ آئے اسما تجھے میس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے مدینہ کی عورتوں کو میس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اگر ہر عبادت مرد کے ساتھ عورت کے لیے بھی ہے تو جہاد بھی مرد کے ساتھ عورت کے لیے بھی ہے بس جہاد کا طریقہ الگ ہے جہاد المراتِ حسنُ تبعُل عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کا سسٹم اچھے طریقے سے چلا ہے شوہر کی صحیح خدمت کرے اور اولاد کو صحیح ٹرین کرے یہ عورت کا جہاد ہے یعنی مرد کا جہاد ہے بدر میں جاؤ اہد میں جاؤ خندق میں جاؤ خیبر میں جاؤ کربلا میں تلوار چلا ہو عورت کا جہاد گھر میں بیٹھو لیکن اولاد کو صحیح ٹرین کرو یہیں پہ تمہیں بدر کا ثواب ملے گا یہیں تمہیں اہد و خندق و خیبر کا ثواب ملے گا کربلا میں مرد تلوار چلاتے تھے اور عورتیں تھی جو اپنے بیٹوں کو تیار کر کر کے باہر بھیجا کرتے تھے عورت کو بھی جہاد کا ثواب مل رہا اور وہ یہی ہے کہ اولاد کو صحیح ٹرین کرے تربیت اولاد یا پروٹیکشن آف اولاد سیمان اس کے لیے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ جس لڑکی سے شادی کی جاری ہے وہ کیسی ماں کو سوچنا جیسے میڈیکلی تو ماں بہت خیال کرتی جب کوئی عورت پیگنٹ ہو تو کتنی چیزیں اس کے لیے اس لیے ڈاکٹرز منع کر دیتے ہیں کہ اولاد پیفیکٹ آئے گا حتیٰ ایک معاملی سا پین کلر بھی کہا جاتا ہے پیگنٹ عورت ویڈاوٹ ڈاکٹر ایڈوائز استعمال نہ کرے اولاد پر ایفیکٹ آ سکتا یہی میسیج اسلام ریلیجن کے بارے میں کہتا کہ جب ایک عورت پیگنٹ ہے یہ جب اس کے گود میں بچہ ہے اس کے ایک 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 ایکشن کے ایفیکٹ خالی اس کو نہیں ہوگا اس کی اولاد کو بھی ہوگا مرد نے گانا سنا گناہ اس تک ہے عورت نے گانا سنا اس پر بھی ایفیکٹ پڑے گا اس کے پیٹ میں موجود بچے پر بھی ایفیکٹ پڑے گا مرد نے نماز قضا کی ایفیکٹ اس کے اوپر ہے میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن ٹائم دیکھتا ہوں تو فاسٹ ہو جاتا ہوں مرد نے نماز قضا کی ایفیکٹ اس پر ہے عورت نے نماز قضا کی اس پر بھی ایفیکٹ آیا اور اس کی اولاد پر بھی ایفیکٹ آ گیا مرد نے حرام کھانا کھایا کسی اندو کی دکان کی مٹھائی جو شریعت میں جب حرام ہو کنڈیشن بہت ساری تو خالی اس کو نقصان ہوا اور عورت نے یہی حرام کھانا کھا ریا تو اس کی اولاد پر بھی ایفیکٹ گیا یہی وجہ یا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جب مولا علی کو عباس جیسا بیٹا چاہیے تھا تو مولا نے یہ نہیں کہا میں علی ہوں میرا تو بیٹا عباس ہوگا کہاں ماں کا رول بھی برابر سے امپورٹنٹ ہے عباس اگر چاہیے تو ڈھونڈنا پڑے گا کونسی عورت ایسی ہے جو عباس کی ماں بن سکتی ہے بہت اسی بات اور وہ یہ کہ علی علی ہے کائنات میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل انبیاء سے زیادہ افضل جہاں شادی کرے علی کا ہر بیٹا علی ہونا چاہیے نہیں اسی لئے علی کے بارہ بیٹے اور سولہ بیٹیاں all together 28 اولادیں مگر سب کے باپ علی ہیں سب کا اسٹیٹس ہائی نہیں ہے اگر ماں فاطمہ جیسی ہو تو حسن حسین سامنے آتے ہیں اور اگر ماں ام البنین ہو تو عباس سامنے آتے ہیں علی کے باقی بیٹے بھی سارے کے سارے ٹھیک ہیں مگر عباس کے اسٹیٹس کے نہیں ہے یہ فرق کیوں ہو رہا ہے باپ تو سب کا ایک ہے باپ تو پورے 28 اولادوں میں common ہے کہ ماں کا رول بھی بہت اہم ہوتا اور عباس کی شادی کے موقع پر میرے مولان یہ نہیں کہا کہ جس ٹرائب میں میرا رشتہ آئے گا مجھے عباس ملے گا باقاعدہ عقیل کے ذریعے سے سرچ کروایا گیا اب یہ خود اپنی جگہ ایک ہسٹری کا کوئسٹین کہ علی امام وقت ہیں کائنات کی ساری نالج اللہ نے علی کو دی ہے بلکہ ایک مرتبہ کسی نے علی پر اوبجیکشن کر دیا اور کہا تھا کہ یا میرے المومنین لوگ آ کر آپ سے کوئسٹین کرتے ہیں آپ فوراں جواب دیتے ہیں ابھی کوئسٹین کمپلیٹ بھی نہیں ہوتا کہ آپ جواب دے دیتے ہیں مولا میں نے کہنے والا کہہ رہا ایسے بےوقوف اور احمق اور گذہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو امام کو ایڈوائز کر رہے ہیں مولا ٹھیک کہ مجھے پتا ہے آپ کی نالج بہت زیادہ لیکن اگر آدمی جلدی کچھ بولے گا تو غلطی ہو سکتی ذرا آپ سوال سنا کرے تھوڑا ٹھہر کے ریپلائی کیا کر مولا نے اتنا ہی تو کہا یہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی مولا پانچ اتنے جلدی بولتی اذا تھہر جاتا رک جاتا غور کرتا شاید غلطی ہو جائے مسکرا کے کہا مولا یہ پانچ انگلیاں تو ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہیں اس میں کہاں سے غلطی ہوگی علی نے کہا اسی طرح ساری کائنات ہر وقت علی کی آنکھوں کے سامنے ہیں علی غلطی کہاں سے کر سکتا ہے وہ امام اب پھر اپنے بھائی عقیل سے کہے کہ بتاؤ عرب کے کس ٹرائب میں شادی کروں اس کا بھی ایک بہت اہم ریزن لیکن وہ ریزن کا تعلق مسلم ابنے عقیل کی ملادت سے ہے اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں بہرحال کبھی موقع ملا تو جواب آئے گا البتہ یہ سمجھی کہ لیک آف نالج یا اگنورس کی وجہ سے علی نے عقیل کو نہیں بلایا لیکن ام البنین کی تلاش ضرور کی گئی ہنٹ کیا گیا سرچ کیا گیا کس بات کو کہ علی نے کہا مجھے کربلا میں اپنا ایک ایسا سکسے سر وارث چاہیے جو اس طرح میرے حسین کی مدد کرے جس طرح میں رسول اللہ کی مدد کرتا اگر میں رسول اللہ کا عالم ہاتھ میں لے کے چلتا تھا تو میرے حسین کا عالم ہاتھ میں لے کے چلے گا اور اس کے لئے قبیلہ بنی کلاب کا انتخاب کیا گیا عرب میں چار ٹرائب تھے جو چار باتوں کی وجہ سے بہت فیمس تھے ایک بنی حاشم تھا اپنی شرافت کی وجہ سے ایک بنو میہ تھا اپنے پولٹیکل گیم کی وجہ سے ڈٹی پولٹیکس ایک بنو سقیب تھا جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے جو کل رات کی مجلس میں آئے گا جناب علی اکبر کی والدہ ام لیلہ اسی قبیلے کی تھی اور ایک قبیلہ بنی کلاب تھا جو اپنی بہادری کی وجہ سے عرب میں مشہور تھا عرب کے لوگ اس قبیلے کے نام اپنی تلواروں پہ لکھا کرتے تھے عقیل چونکہ اب بڑے بھائی بھی ہیں بیس سال بڑے ہیں بیس سال بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا انہی کے ذریعے سے رشتہ بھیجوایا ام البنین علی کے گھر میں آئیں تو عباس جیسا بیٹا سامنے آیا اب یہاں پہ بعض لوگ ایک روایت بیان کرتے ہیں خدا مالو یہ روایت کہ راوی کون سے ہے لیکن پڑھی جاتی ہے وہ روایت یہ ہے کہ آئیدر سیونت رجب تھی یا فورت شابان میرا مولا مدینہ کی مسجد میں بیٹھا ہے مدینہ کا واقعہ اور مدینہ کی مسجد سے ملا ہوا علی کا گھر گھر سے پیغام آیا کہ مولا بیٹا مبارک آپ کے ہاں ولادت ہوئی ہے ام البنین سے علی پہلے تو وہی دو رکت نماز شکرانہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد مسجد سے نکل کے اپنے گھر آتے ہیں ام البنین کے کمرے میں انٹر ہوئے ابھی ابھی ڈیلیوری ہوئے نیو بار علی نے دیکھا کہ ام البنین ام البنین ذرا غمگین اور پریشان نظر آ رہی علی نے کہا ام البنین بیٹا ہوا ہے کسی کے اولاد ہو اور اولاد بھی بیٹا ہو ماں کتنا خوش ہوتی ہے بیٹا ہوا ہے تم خوش کیوں نہیں ہوں کہا کہ مولا اب دیکھیں اس وقت تک ام البنین کی کنیت ام البنین بنی نہیں تھی میں نے استعمال کیا لیکن مولا نے تو لفظ ڈائریکٹ جو ان کا نام تھا فاطمہ ام البنین تم خوش نظر نہیں آ رہی ہو کہا مولا میں کیسے خوش ہوں بیٹا پیدا تو ہوا ہے لیکن پتا نہیں کیا ریزن ابھی تک اس نے آنکھیں نہیں کھولی ام البنین غمگین ہے میرا لال آنکھیں کیوں نہیں کھلتا اور علی کو اپنی سٹوری یاد آ گئی جب میں کعبے میں پیدا ہوا تھا یہی کمپلین میری ماں نے بھی رسول اللہ سے کی تھی علی مسکرہ دیئے کہا مول بنین ویزن مجھے پتا ہے ٹھہر جاؤ اور ایک مرتبہ کنیس سے کہا جا کے میرے حسین کو بلا کے لانا ایک بار حسین آئے بابا آپ نے مجھے کیوں بلایا کہا باب تمہیں گفٹ کرنا چاہتا یہ کہہ کر اس بچے کو حسین کی گود میں دیا بچہ جیسے ہی حسین کی گود میں گیا بچے نے آنکھیں کھول کے سب سے پہلے حسین کا چہرہ دیکھا یہ روایت میں نے اس لیے پڑھی تھی کہ کربلا میں ابباس کی آخری وسیعت میں یہ جملہ بھی تھا لیکن وہاں تک میں ابھی جا رہا ہوں ایک بار آنکھیں کھولی اور سب سے پہلے حسین کا چہرہ دیکھا لیکن بعض علماء کہتے ہیں وہ اللہ علم کہ جب حسین کی گود میں جا رہے تھے تو آنکھیں بعد میں کھولی بچے نے ہاتھ پہلے پھیلا دی شاید کہہ رہا آقا پہلے ہاتھوں کا حدیعہ قبول کیجئے اور پھر آنکھیں کھول کے حسین کا چہرہ دیکھا علی نے اپنی گود میں واپس لیا ایک کان میں آزان دوسرے کان میں اقامت گئی اور چہرہ دیکھ کر کہا بلکل ویسا ہی بچہ ہے جیسا میں چاہتا تھا اور میرا رسول مجھ سے کہ گیا تھا اس کا نام ابباس رکھنا ہے اور یہ ابباس جو دنیا میں آیا تو ابباس ایسا بنا کہ دنیا کی ہسٹری میں آپ کو کوئی ایسا جرمل نہیں ملے گا جس نے بہتر کی چھوٹی سی فر